بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیران الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد دو شخصیتوں کے ذکر سے جو خواتین میں سے تھی ہم نے مکمل کر دیا ایک تو حویٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا دوسرا حاجر علیہ السلام کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا جیسے کہ حضرت حاجرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی ویسے اب جو شخصیت کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام ہے حضرت سارہ علیہ السلام یہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی قرآن مجید میں کئی جگہ حضرت سارا علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے ان کا نصب نامہ کچھ یوں ہے سارا بنت حاران بن فاحور بنت ساروج بن راعو بن نافع ہے یہ امام قرطبی نے اس نصب نامے کو اپنی تفسیر میں لکھا ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے دو آیتیں یا دو مقامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی آیت آیت نمبر سوئنٹی ون سے لے کر سوئنٹی تری تک حضرت سارا علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اشارتاں و کنایتاں جیسا کہ وہ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کس عمر میں دی تھی بڑاپے کی عمر میں دی تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آزمائش ہیں تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمع اور اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہوتا ہے تو اسی بشارت کو اولاد کی بشارت دینے کے لئے حضرت سارا علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور یہ بات بھی آپ یاد رکھئے حضرت سارا علیہ السلام کے لڑکے کون تھے عساق اور حضرت حاجر علیہ السلام کے لڑکے بسا و قاب کچھ اشتباہ کی وجہ سے بعض مفسرین نے بھی اس میں اختلاعات کیا ہے اور حکم لگانے میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ زبیح اللہ زبیح اللہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالی کا زبیح اللہ تعالی کا زبیح یعنی اللہ تعالی کی راہ میں کس کو زبا کیا گیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو وہ آیتیں جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو بعض مفسرین نے اختلاعات کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبیح اللہ قرار دیا تو یہ غلطی مفسرین سے ہوئی تھی تو یہ آپ یاد رکھتے ہوئے چلیے حضرت سارا کا جس ذکر قرآن مجید میں سرہ حود آیت نمبر ستر پر ایک سے ستر پر تین تک اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ومراتہ قائمت فضحکت فبشرناها باسحاق ومیورا اسحاق عقوب قالت یا ویلتا آلد وانعجوز وہذا بعل شیخا انہذا لشیع عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید یہ گفتگو فرشتوں نے حضرت سارا اور حاجر علیہ السلام حضرت سارا اور ابراہیم علیہ السلام سے کی کہتے ہیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ان کی عورت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ کھڑی ہوئی اور اچانک ہسنے لگی ہسنے کیوں لگی فبشرناها باسحاق ومیورا اسحاق یاقوب ہم نے ان کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد کس کی ہم نے خوشخبری دی یہ بھی خوشخبری دی کہ ہم دوسری اولاد یاقوب دینے والے ہیں تو یہ انبیاء کا سلسلہ تھا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ ایک الگ نصب نامہ تھا پھر جو حضرت حاجرہ کے لڑکے اسماعیل علیہ السلام تھے اسماعیل علیہ السلام کی پوش سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ ملتا ہے یہ دو الگ الگ کننیکشن ہیں آپ اسی کو ایسے ہی یاد رکھئے تو جیسے ہی یہاں پر خوشخبری دی اور عمر کے اس مرحلے کو پہنچ کر حضرت سارہ نے کیوں ہسا تھا کیوں وہ مسکرائے تھے اسی وجہ سے کہ کیا اس اور تاجن میں پڑ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کیا میں لڑکا مجھے پیدا ہوگا کیا میں بچہ جنم دوں گی وانعجوز اس حال میں کہ میں بڑی ہو چکی ہوں حضرت سارہ کہہ رہے ہیں وَحَذَا بَعْلِي شَيْخَ اور یہ میرے شعور ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور یہ میرے شوالائن جو بڑے ہو چکے ہیں جو بزرگ ہو چکے ہیں اِنَّا حَذَا لَوْشَيْخَ اور نَعْجِب یہ تو بڑی عجیب چیز ہے یہ انسان کے لئے عجیب چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عجیب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے آپ تھوڑا اندازہ لگائی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو لڑکا ہوا عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کیا ہے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ بغیر ماباپ کے پیدا کیا عیسی علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا تھا اس میں تعجب ہونے والی کیا بات تھی تو اس سے بڑھ کر کیا شوہر بیوی ہوتے ہوئے بڑھا پہ کی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے سکتا یہ ہماری سوچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سوچ سے بہت اونسی ہے اس کے بعد انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں تمہارے گھر والے پر ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بزرگ ہے تو یہ قرآن مجید کی پہلی جگہ تھی جو سرحوج سے ہم نے آپ کے سامنے تین آیتیں اخص کر کے ترجمہ آپ کے سامنے کیا دوسری جگہ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریت میں ذکر کیا مختصر ہم اس واقعے کی تربی تھوڑا دیکھ لیں گے جب فرشتوں نے یہ خوشخبری لے کر آئے کہ حضرت سالہ حضرت السلام کو لڑکا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے نقشہ کچھ یوں نقل کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیخ مارتے ہوئے چھلیاتے ہوئے آگے بڑی اور اپنے چہرے پر مارتے ہوئے اور کہا کہ اجوزن عقیم ایک بوڑی عورت جو بانج ہے کیا اس کو لڑکا ہو سکتا ہے جیسا کہ اس آیت میں آپ نے کہا دیکھا تعجب کرتے ہوئے انہوں نے کہا فرشتوں نے جواب دیا قضا علی کی قال رب اسی طرح تمہارے رب نے خوشخبری دی ہے انہو ہوا الحکیم العلیم یقیناً اللہ تعالی حکمت والا اور علم والا ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے کس کو کتنی روزی دینا ہے اور اولاد کس کو کتنی دینا ہے اور کب دینا ہے یہ اللہ تعالی کے علم میں مکمل باتیں ہیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا نصد نامہ اور خران مجید کی دو آیتیں دو جگہ اور اسے ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان کو نبیہ کہنے والے وہی علماء میں سے امام ابن حضم ہیں امام ابن حضم کا ایک منحج ہے جیسا ہم چار مذہب عام طور پر سنتے ہیں امام مالک امام شافعی امام ابو حنیفہ امام احمد ان چار کا جو مذہب جیسے آگے بڑھا ویسے ایک اور مذہب آیا جس کا نام اہلِ ظاہریہ کہتے ہیں اہلِ ظاہریہ کہتے ہیں تو اہلِ ظاہریہ کے بانی یا اس میں سے ایک اہم رکون امام ابن حضم تھے ان کا منحج کیا تھا ظاہری عدلیہ کو دیکھ کر ظاہری دلائل کو دیکھ کر حکم لگانا تو اسی وجہ سے ان سے چوک ہوئی قرآن مجید کے کبھی بھی ظاہر کو دیکھ کر یا حدیثوں کے ظاہر کو دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کرتے سکتے کیونکہ عربی زبان میں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں جو قرآن کی مجید سے ہی ثابت ہوتے ہیں یہ مسئلے کو سمجھانے کے لئے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آئندہ ذکر کروں گا جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اگر آپ اس فیل وقت یہ مسئلہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جن لوگوں نے ان کو نبیہ مانا ہے امام ابن حضم جو اہلِ ظاہر میں سے ہیں جو ظاہری مذہب کے بانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے دلیل یہ فرشتے نے سارا علیہ السلام سے ہم کلام کیا تھا بات کیا تھا جیسے کہ وہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہیں اور یہ بھی میں آپ کے سامنے رد کیا ہے پچھلے دو شخصیتوں میں کہ فرشتوں کا مطلقا کسی سے بات کرنا ضرور نہیں ہے کہ وہ شخص یا وہ عورت یا وہ مرد نبیہ بن جائیں تو دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت سورہ حود آیت نمبر ستر پر جس میں فرشتوں نے کہا انہوں نے پوچھا کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے معاملے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہو یقینا اللہ تعالیٰ تعریف کی وہاں بزرگ ہے اسی طرح تیسری آیت جو سورہ زاریات کی ہے آیت نمبر 35 سے 20 پر نو ہے جس میں فرشتوں نے حضرت سارا علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب انہوں نے اپنے چہرے کو مارتے ہوئے آگے بڑھی اور یہ تعجب کا اظہار کیا کہ میں تو بانج خاتون ہوں کیا مجھے بھی ایک لڑکا ہو سکتا ہے تو فرشتوں نے جواب دیا اسی طرح تمہارے رب نے فرمایا ہے انہو والحکیم العلیم اللہ علم والا اور حکمت والا ہے تو ان دونوں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ حضرت سارا علیہ السلام سے فرشتوں نے کلام کیا اب ہم آتے ہیں کہ ان کو ولی کہنے والے کون ہیں ولیہ کہنے والے کون ہیں ولیہ کہنے والے تابعین میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں حضرت انس صحابی رزول جو اللہ کے رسول کی خدمت میں دس سال انہوں نے خدمت کی تھی اور اللہ کے رسول کی خالہ ذات بھائی بھی تھے ان کے شاگرد امام حسن بصری تھے اسی طرح امام ابن کسیر امام ابن کسیر کی شخصیت تو بہت معروف ہے جیسا کہ تفسیر القرآن العظیم ابن کسر کے جو اردو میں ابن کسر کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح امام نووی جنہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے تو یہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت سارا یہ ولیہ ہیں اور ان کی دلیل وہی آیت ہے وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَ النُوحِ إِلَيْهِم مِنْ اَهْلِ الْقُرَى ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو رسول بنایا ہے وہ مردوں میں سے تھے عورتوں میں سے کوئی رسول نہیں تھی اب جن لوگوں نے ان کو نبی مانا ہے اس کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ ان کی ایک اہم دلیل یا ایک اہم قدع ہے کہ فرشتین کا کلام کرنا وہ واقعہ اپنے بارہ سنا ہوگا بخاری کی روایت ہے اور اس روایت کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ان سلافت رجل فی بنی اسرائیل کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں سے تین اشخاص تھے ان میں سے ایک برس کی بیماری کا تھا ایک گنجہ آدمی تھا اور ایک آدمی اندہ تھا اللہ تعالیٰ نے جب ان پر آسمائش کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آسمانا چاہا تو اللہ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا تو کیا یہ تین افراد جو اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیجے کیا وہ تینوں نبی ہو گئے تھے نہیں اس کا معنی وہ نہیں ہے جس طرح ان لوگوں نے دعویٰ کیا تو لہٰذا حضرت سال اللہ السلام کے بارے میں امام ابن کسیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں اس قسم کے واقعات انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے جہاں خوان مجید کی اس قسم کی آیتیں ہیں اس میں انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو صدیقات میں شمار کیا ہے صدیقات کا مطلب سچی خواتین سچی خواتین میں شمار کیا ہے ان کی دلیل وہی آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 43 جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا ان میں سب سے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے نبی بنا کر وہ مردوں میں سے تھے عورتوں میں سے کوئی نہیں تھے تو لہٰذا اس شخصیت کے بارے میں بھی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نبیہ نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نیک خاتون یا زیادہ زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے صدیقاتی آمین